موسیقی اسلام علیکم ناظرین نیونٹین حلالباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خر مقدم ہے آئیے رضا دیاز کی اہم خبر پر آج شام میں خریباً ایک گھنٹہ پہلے خریباً دس ساڑھے نو دس بجے مجھے یہاں کے مخامیوں کا فون آتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک پولیس کا گو ڈاؤن ہے جو لوگ ڈاؤن کے ٹیم پہ جو تمام وحیکلز جو سیز کر کے رکھے تھے ان کو جو یہاں کے پولیس محکمے نے جو جگہ پہ رکھا ہے وہاں پہ آگ لگنے کی وجہ سے وہاں پہ پوری آگ لگنے کی وجہ سے بازوک کی ایک دو بیلڈنگز کو بھی اس سے متاثر ہوئے جیسا ہمیں اطلاع ملی فوری طور پہ یہاں پر مجھے سے تیادر مسلمین کے تمام ذمہ دار اور تمام یہاں کے بستی کے لوگ یہاں پہ مل کر اس آگ بجانے کی پرزور کوشش کرے فائر برگیڈ بھی آئی اس کے ساتھ مل کر یہ آگ کو خوابوں میں کیا گیا مرد دیکھنے کی بات یہ ہے اور ہم یہ بہر اور فکر یہ بھی کرنا ہے کہ اگر پولیس کا محکمہ ہے تو آپ دل میں آج اسے کام نہیں کر سکتے آپ اگر کوئی گاڑیاں سیز کر رہے ہیں اور کہیں پہ اگر کوئی ریشنشل ایریا میں اس کو لا کے ڈم کر رہے ہیں تو وہاں پہ پرابر سہولتیں بھی آپ کو فرائم کرنی پڑے گی آج جو یہاں پہ گاڑیاں خریباً دو دو سال تین تین سال سے جو رکھی گئی تھی اور ایک گاڑیوں کے کشنے کا انبھار یہاں پہ محکمہ کے طرف سے بنایا گیا تھا آج کچھ حادثات کی وجہ سے ان تمام گاڑیوں میں آگ لگنے کی وجہ سے مازوک کے بھی گھروں کو اس سے خطرہ آج ہوا تھا اور بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اور الحمدللہ یہاں کے بستی کے مخامی نوجوان اور یہاں کے بہتدوروں کی یہ بہتدوری کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ نے فرائر بگڑ آنے سے پہلے اپنے اپنے گھروں سے اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے ان آگ کو بجانے میں کوشش کی اور جب فرائر بگڑ آئی اور تمام آئے تو پوری آگ کو خوابوں میں لینے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں یہ ساکھ کی وجہ سے کہ یہاں پہ الیکشیٹی بھی متاثر ہوئی ہے انشاءاللہ یہاں پہ الیکشیٹی کے تمام ذمہ دار بھی آ چکے ہیں فوری طور پہ جیسا فائر بگیڈ فائر ڈیپارٹمنٹ ہمیں کلیرنس دے گا اور ڈی آر اف ہمیں کلیرنس دے گا انشاءاللہ لائٹ کا کام بھی فوری طور پہ شروع ہوگا تھوڑی دیر کی تکلیف ہوگی ایک دو تین گھنٹے کی مر ہم کرزوں کوشش کریں گے کہ سہری سے پہلے انشاءاللہ لائٹ بھی فرائر میں یہاں پہ ہو جا سکے مرغور فکر یہ بات ہے کل انشاءاللہ میں پولیس محکمہ سے ملوں گا اور یہ میں غور کرنے کی کوشش کروں گا کہ نامپلی حلقے میں ایسے کہاں کہاں پہ گاڑیوں کا ڈمپ یارڈ ہے جو ہمارے لئے خطرہ ہے اگر پولیس محکمہ ہی اپنی ذمہ داری کو پہ خوبی نہیں نبا سکتا تو ان کو بھی یہ ذمہ داری روڑوں پہ آکے دوسروں سے بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے پہلے اپنے گھر کو پوری طریقے سے صاف کرتے ہوئے اپنے اداروں کو جہاں پہ جسے ڈمز بنے ہوئے ان کو فوری طور پہ کلیر کرنا چاہیے اللہ کا شکر ہے آج کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا کل خدا نہ خاصتہ اگر یہاں پہ جانی نقصان ہوتا تو اس کی ذمہ داری کون لیتے تھے اگر یہاں پہ ان گاڑیوں کی آگ کی وجہ سے اگر یہاں پہ کسی کا فوت ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری کون لیتے تھے پھر یہاں کے کوئی نماملی سے نیچے طبخے کے عددہ داروں کو پکڑ کے سسپنٹ کرنے سے تو جان یا مال واپس نہیں آتا ایسے چیزوں پہ سختی سے پولیس محکمے کو یا کوئی بھی محکمے کو اخدام لینا چاہیے جہاں پہ بھی یہ ڈمپیارز بنائے گئے ہیں گاڑیوں کے جو سیز کے نام پہ لاکر رکھے جا رہے ہیں ان کو فوری طور پہ کلیر کرنا چاہیے اگر آپ کلیر نہیں کر سکتے تو وہاں پہ تمام تاریخے کی سہولتیں یا فائریک سیفٹی ایکوپیپنٹ اور دوسرے سہولتیں وہاں پہ فرائم کرنی چاہیے میں اس سے اس تعلق سے کل بڑے عدداروں سے بھی بات کروں گا اور اس پہ اخدام لیں گے ناظرین نیزوڑی ہندرواد سے لکھو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی خطیق اید دے میں ابراہیم اللہ حافظ موسیقی موسیقی